دھاکڑ غبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس کان دھاکڑ غبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس کان پروفیسر وسیم بریلوی کا ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے اور آپ لوگوں پہ شاید اس کا اثر نہیں ہوتا ہے انہوں نے اپنے بارے میں شاید ایک بار کہا تھا کہ جو قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں جو قوم کی دولت ہوتے ہیں جو بزرگ ہوتے ہیں جو دانیشمر ہوتے ہیں جو سکولرز ہوتے ہیں قوم کی ذمہ داری بنتی ہے ان کو سنبھال کے رکھیں اور قوم پہلے سمجھ لیجئے اس کا ہندی میں آردھ ہے راست جو راست اپنے راست نرماتاؤ کو یا اپنے مہاپروشوں کو اپنی مہانوی بیومتیوں کو سنبھال کے نہیں رکھ سکتا وہ آنے والے وقت میں کوئی ترقی نہیں کر سکتا اور پھر آگے جا کے یہ الگ الگ سب چیزوں پر لاغو ہو جاتے ہیں جیسے اگر کہا جائے دلی سماج آج بابا صاحب ہمراہ امبیڈکر کا نام لینا چھوڑ دیں آپ حشر دیکھئے گا ان کا کیا ہوگا ان سے پہلے چلے جائیے جب تک کاشی رام اس دیش میں پیدا نہیں ہوئے اور کاشی رام نے بابا صاحب ہمراہ امبیڈکر کا نام چلانا شروع نہیں کیا پکارنا شروع نہیں کیا عزت اور احترام سے لینا شروع نہیں کیا اس سے پہلے دیکھ لیجئے اپنے بزرگوں سے اپنے گھر میں پوچھ لیجئے گا کہ کون ان کا نام جانتا تھا کتابوں میں کہیں دبا کچھلا پڑا تھا ان کو بھارت رتن بھی نہیں دیا گیا تھا تو یہی ہے کہ جب آپ اپنے بزرگوں کو جو قوم چھوڑ دیتی ہے جو اپنی تاریخ پر کام نہیں کرتی ہے اور ایسے لوگوں کو اپنے بیچ کے لوگوں کو نہیں پہچانتی ہے جو ان کے لیے کام کرتے کرتے اپنی جان دے دیتے ہیں وہ اس قوم کے حالات بہت برے ہوتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے میں آج یہ بات کیوں کر رہا ہوں میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہمارے بیچ نہیں رہے راج اندر سنگھ سچر جسٹس راج اندر سنگھ سچر چورانوے سال کے عمر بن انتقال ہو گیا ایسے جج جو سڑک سے لے کے کوٹ تک لڑتے رہے اپنی سچر کمیٹی کی جو سفارشیں ہیں ان کو لاغو کرانے کے لیے وہ شخص پروٹیسٹ کرتے رہے کبھی جنترمنتر کبھی سڑک پر کبھی یہاں اور کبھی وہاں اور پورے ملک میں گھوم گھوم کے لوگوں کو بتاتے رہے کہ کیا تمام چیزیں ہیں لیکن سرکارے وہی گونگی اور بحری بنی رہی چہ پہلے کی سرکارے تھی جنہوں نے وہ کمیٹی تشکیل دی تھی وہ جو آج کی سرکارے ہیں ان کو تو خیر ان سب چیزوں سے مطلب ہی نہیں لگتا ہے وہ صرف سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں لیکن گجرا چناؤ دیکھ لیجئے ترپردیس کا چناؤ دیکھ لیجئے اور اب جا کے چناؤ ہو رہا ہے کرنا ٹک میں کسی ایک کلپ سنکھک کو ٹکٹ نہیں دیا ہے مانسکتہ سابچ لگتی ہے وہ دکھانا کیا چاہتے ہیں وہ بتانا کیا چاہتے ہیں وہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں اور وہ دیش کو کس اور لے جانا چاہتے ہیں لیکن پتہ نہیں وہ ان نفرتوں سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں کیوں وہ اس ملک کے پیار محبت کو اور اکتانے بانے کو جو گنگزمنی تحصیب ہے اس کو دھوست کرنے پر تلے ہوئے ہیں اپنی پولیسیوں سے چھپی ہوئی پولیسیوں سے جسے خیر وہ کہتے ہیں کہ خلے عام ہم نہیں کرتے ہیں ہماری کیابنیٹ میں بھی دیکھ لیجئے مسلمان ہیں چاہتر پردیس کی کیابنیٹ پر دیکھ لیجئے محشن رضا کے طور پر ایک مسلمان تمام چیزیں ہیں بات کرتے ہیں انہیں راجعندر سنگھ سچر کے بارے میں لوگ سب کہاں سے شروعات کریں گے کیونکہ اتنی بڑی شخصیت کو الفاظ میں پیرونا ہم لوگ اپنے آپ کو بہت سب سے پہلے ہم ان کے حالاتی زندگی پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں 1923 میں ان کی پیدائش لاہور میں ہوئی تھی ان کا خاندان علمی خاندان تھا ان کے دادا جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے مشہور وکیل تھے اس کے بعد آزادی کے بعد یہ خاندان ہندوستان آ گیا ہندوستان میں شملہ میں جو ہے 1952 میں جسٹس سچر صاحب نے وقالت شروع کی اس کے بعد 1960 میں یہ دلی آ گئے سپریم کورٹ کے وکیل بنے اور اس کے بعد انیس سو ستر سے بہتر تک یہ دلی ہائی کورٹ میں ایڈیشنل جج رہے اور پھر چھے اگست انیس سو پچاسی سے بائیس دسمبر انیس سو پچاسی تک ہائی کورٹ کے چیر جسٹس رہے ملہاں پہلے سپریم کورٹ گئے بعد میں ہائی کورٹ آئے جی نہیں وہاں وکیل رہے وقالت کی اچھا وقالت کی اس کے بعد دو ہزار پانچ میں کانگریس کے دور حکومت میں ایک کمیٹی بنائے گئی مسلمانوں کی تعلیمی سماجی سیاسی حالات کو جاننے کے لیے جو ہے پورا ایک سرچ کرانے کے ہاں بلکھ کیا حالات ہیں مسلمانوں کے تو آزادی کے بعد ایسی پہلی کمیٹی بنائے گئی جس کی قیادت جو ہے ڈاکٹر راجندر سرچت جینے کی کی کیا ہے کتنی صدس سے کمیٹی تھی یہ صدس سے کمیٹی تھی یہ سات لوگوں کی کمیٹی تھی ان میں جو ہے سید حامد صاحب ٹی کے اومین ایم اے باسد افتر مجید ابو سالح شریف راکش بسند اور ڈاکٹر سید زفر محمود صاحب ٹھیک ہے یہ اس کمیٹی کے او ایس ڈی تھے جی زفر محمود صاحب زقات فانڈیشن اف انڈیا والے اف انڈیا والے اس کمیٹی کی خاص بات یہ ہے کہ ہندوستان میں پہلی مرتبہ پتہ چلا یعنی اس ریپورٹ کے ذریعے کہ مسلمانوں کی حالت جو ہے دلیتوں سے بتر ہے چاہے وہ تعلیمی معاملات ہو تعلیمی حالات ہو چاہے سیاسی حالات ہو چاہے سماجی حالات ہو انہوں نے جو ہے اسے مطلب کیا کہتے ہیں اسے کور کرنے کے لئے جو ہے انہوں نے جو ہے ستر کیا کہتے ہیں شفارشات جو ہیں اپنی ریپورٹ میں پیش کی تھی اور یہ یہ ریپورٹ تھی چار سو تریپن صفات پر مشتمل یہ ریپورٹ تھی ٹھیک ہے اور اس میں تہتر شفارشات تھی چھے نومبر دو ہزار چھے کو جو ہے لوگ سبھا میں یہ ریپورٹ پیش کی گئی تھی اس کی جو اہم شفارشات کے جو اہم وہ ہیں پوائنٹس ہیں میں باتا دیتا ہوں وہ کیا کہا ہیں نمبر ایک مسلمانوں کی تعلیمی حالت کو بہتر کرنے کے لیے چودہ سال تک کے بچوں کو یعنی مسلم بچوں کو مفت تعلیم دی جائے ٹھیک ہے ان کو عالی تعلیم کے لیے اسکالرشیب دی جائے اور مدرسوں کو مورڈنائز کیا جائے ٹھیک ہے نمبر دو اقتصادی حالت بہتر کرنے کے لیے پڑھے لکھے مسلم نوجوانوں کو روزگار دینے کی سفارش کیتی دیہی مسلم علاقوں میں سرکاری بینک کھولنے اور انہیں قرض دے کر روزگار پیدا کرنے کی سفارش کیتی مسلم خواتین کے لیے کو لگو دیوک سے جوڑنے کی سفارش کیتی نمبر چھے مسلم علاقوں میں آئی ٹی آئی اور پالیٹ ٹکنک کھولنے کی سفارش کیتی نمبر پانچ عقاف کا بہتر استعمال کے لیے عملی منصوبہ بنانے کی سفارش کی نمبر ساتھ مسلم آبادی میں بنیادی تعلیم کے لیے اچھے سکول اور صحت کے لیے اچھے اسپتال کے خیام کی سفارش کی نمبر آٹھ سیاست میں سماج حصہ داری کے لیے مسلم اکثریتی حلقوں کو مسلمانوں کے لیے ریزرو کرنے کی سفارش کی اسی طرح مسلم سماج کی ترقی کے لیے ایکول اپرچونیٹی کمیشن بنانے کی بھی سفارش کی اس میں نیشنل ڈاٹا بینک اسیسمنٹ اور مانیٹری آثارٹی کا قیام شامل تھا اسی طرح انہوں نے مدرسوں کی ڈگری کو سرکاری نوکریوں کے لیے معنیتہ فراہم کرنے کی سفارش اسی طرح ایک سفارش تھی کہ مسلمانوں کے لیے جو منصوبے بنائے جاتے ہیں اس کو لاغو کرنے کے لیے سختی سے لاغو کرنے کے لیے بھی مانیٹرنگ سسٹم بنا چاہیے پورا کلور یہ تمام سفارش تھی اس میں ایک سفارش جو مجھے زیادہ پرباویت کرتی ہے چودہ دسملو دو فیصد ہندوستان کے اندر آبادی ہیں مسلمانوں کی اور پانسو تیتالیس ممبر پارلیمنٹ میں ریجرویشن لاغو کیا جائے چودہ دسملو دو فیصد سیٹوں کے حساب سے سو ستتر سیٹے لوگ سبا کی یعنی کہ سنسد کی ستتر سیٹے مسلمانوں کے لیے ریزرو ہونی چاہیے اگر ستتر ممبر پارلیمنٹ مسلمانوں کے پارلیمنٹ کے اندر پہنچیں گے تو ان کی بات رکھنے کی ان کے اندر قوت بھی ہوگی طاقت بھی ہوگی اور بات بھی کریں کیوں ہر قانون پارلیمنٹ سے بنتا اس دیش کے اندر سچر صاحب ہمارے بیچ نہیں رہے بہت بڑا سانگہ ہے اگر میں کہوں جہاں آج عدلیہ پہ سوال کھڑے ہو رہے ہیں وہاں ہمارے سامنے ایسی شخصیت ہیں جن کا نام آتی لوگ عزت و احترام سے ذکر کرتے ہیں آج کے حالات میں دیکھیں سپرین کورٹ کے بھی اس دور میں ان کو یاد ہم کس طریقے سے کر سکتے دیکھئے ایک تو ہمارے لئے سب سے بڑی یادگار تو ان کی سچر کمیٹی ہے جو شائع بھی ہو چکی ہے کئی پبلیش نے ایسے شائع کیا ہے اردو ہندی انگریزی میں سب سے پہلے تو ہمیں اس کا پڑھنا چاہیے جو دانشور لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں باخبر ہونا چاہیے کہ ملک میں ہماری کیا استطیق ہے سماج تعلیم اور سیاسی ایک تو یہ ہے اور ایک یہ ہے کہ انہوں نے جو سفارشات کی ہیں اسے نافذ کرانے کے لئے ہمیں عملی جد جہد کرنے سڑکوں پر وہ خود کرتے رہے وہ تھوڑا روش نہیں ڈالی تو وہ عملی جد جہد کرنے چاہیے دیکھیں انہوں نے صرف سفارشات کر کے بیٹھ نہیں گئے عام طور پر ہوتا ہے جب کوئی کمیشن بنتی انہوں نے اپنی ریپورٹ تیار کی اور گورنمنٹ ختم لیکن انہوں نے باقاعدہ میں نے خود دیکھا ان کو وہ باقاعدہ کریوں کریوں کسب کسب شہروں شہروں میں باقاعدہ سیمینار کر کے مسلمانوں کو بیدار کرتے تھے اپنے حقوق کے لئے اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لئے باقاعدہ ان کی ذہن سازی اور ان کے مطلب ساری مطلب یہ کہ کیسے ایک چیز بتاؤں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ سیکولر فکر کے مطلب حامل تھے اور ہمیشہ رہے مطلب اس سے پہلے بھی دیکھا وہ دکھاوے والی سیکولر نہیں تھی بلکل نہیں وہ ان کے فکر میں عمل سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ واقعی سیکولر ہیں اور مطلب ہندوستان کے جو واقعی پہچان ہے یعنی محب بھائی چاہ رہے یک جہتی محبت وہ خیال بھی تھا اور یہ بھی خیال تھا کہ اگر مسلمان پچھڑا رہے گا تو ملک پرقی کیسے کرے گا سہی معنی کوئی بھی سماج اگر پچھڑا رہ جائے گا گھر یعقیدت پیش کرتا ہوں کہ ان کو ایک اچھا مقام جہاں بھی ہیں ان کو ملے اور ہم ان کے بتائے راستے پر چلنے کی کوشش کریں اور آپ سے بھی کوشش کرتا ہوں کہ سب چیزیں نیٹ پر روپ پڑھ ہے اگر آپ سچر کمیٹی کو لے کے پڑھنا چاہتے تو سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں ایسے ہی کسی سلکتے ہو مدے کے ساتھ میں آپ کے سامنے ہوں گا حضر فیلال ابھی مجھے دیں اجازت